so welcome you all in this field of nemalogy آج ہمارے پاس جو discussion session ہے اس میں ہم آپ کو introduce کریں گے کہ nemalogy ہوتی کیا ہے اس کی concepts کیسے ہیں اس میں کام کیسے کرتے ہیں ہمارے اس course کے اندر دو پارٹ ہیں ایک ہے basic level اور ایک ہے advanced level ان دونوں parts کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنا clinic open کر سکتے ہیں آپ prediction میں کام کر سکتے ہیں اور آپ کسی کو بھی اس کی life کے patterns کے بارے میں prediction دے سکتے ہیں کافی ساری باتیں بتائیں گے آپ کو اس میں کیا کیا پڑھاتے ہیں کیسے کیسے پڑھاتے ہیں پہلے اس بات پر بات کرتے ہیں کہ nemalogy ہوتی کیا ہے اور اس کی relevance کیا ہے کیونکہ کئی لوگ اس بات کے لیے بہت skeptical ہوتے ہیں کہ nemalogy واقعے میں کوئی science ہے بھی یا صرف ایک fake science ہے 혹 science ہے اور کئی بارے کوششن آتا ہے کہ صرف بنائے گیا ہے numbers کے آدھار پر چیزوں کو ڈرانے کے لیے اور name change کے لیے وہ اور اس کے بارے میں ہیں nemalogy ایک بہت scientific ایک approach ہے astrology ہوا nemalogy ہوا یہ بہت scientific sciences تھیں اور یہ prediction کے لیے ہی کیول required نہیں تھی ان کا اپیوگ تھا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں what is our cause what is our reason what is the relevance of our existence ہم ہیں ہی کیوں ہمارا ہونا ہے کیوں prediction کے لیے تو بہت باد نے اس کا استعمال کرا گیا but ان سب sciences کا use ہمارے پاس میں awareness کے لیے ہمارے ہونے کے reason کو سمجھنے کے لیے پہلے کیا گیا تھا یہ question بہت بار آتا ہے کہ nemalogy کیا جوتش کی طرح سے ہر چیز کے بارے ہم بتاتی ہے یا nemalogy اور جوتش بہت الگ الگ چیزیں ہیں جتنے یہاں پر لوگ پرانے سن رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ جانتے ہی ہوں گے اور جتنے والے ہیں وہ بھی جان جائیں گے کہ اگر آپ کے پاس prediction آ رہی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے اسے producer کریں گے بنائیں گے تو ہر science سے prediction ایک ہی پاک پر لینڈ ہوتی ہے ہر طریقے سے prediction ایک ہی picture دکھاتی ہے ہم نے کبھی کبھی اس بات کو practice بھی کرا اور maximum time یہ result آ کے دکھاتا ہے ہمیں کہ چاہے astrology سے prediction لیں nemalogy سے لیں palmistry سے لیں tarot سے لیں کسی بھی science سے لیں ایک ہی result آتا ہے اور بار بار آتا ہے یہ reader کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ کتنا well read ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے tool بہت اچھا ہوتا ہے but handler تھوڑا سا نہ سمجھ ہوتا ہے اور یہ کبھی کبھی نہیں یا maximum time دیکھا گیا ہے کہ tool بہت اچھا تھا but handler نے تھوڑی جلدی کر دی اور اس science میں ایک mistake سب لوگ کرتے ہیں کہ یہاں science میں لوگ prediction سیکھنے آتے ہیں prediction سیکھنے سے پہلے یدی آپ numbers کی frequency سے connect ہونا سیکھ گئے تو آپ کو کبھی life میں prediction کرنے میں کوئی difficulty نہیں آئے گی آپ tool کو سمجھ پہلے اور پھر اس کے ساتھ میں جڑیے لوگ صرف prediction بیس کے لئے آتے ہیں تو connect نہیں ہو پاتے اس سے پہلے کنیکٹ ہو وہ جلد بازی میں کئی اور شفٹ ہو جاتے ہیں نیوملوجی کا ہمارے پاس pattern کئی طریقے سے explain کر آتا ہے keledean hero pythagorean kabalik vedic ہمارے session میں ہم stick رہیں گے pythagorean پہ اور ہمارے vedic پارٹ پہ آپ کو نیوملوجی اور اسٹلوجی دونوں کا fusion کر کے میں پڑھاؤں گا کیونکہ میں اس چیز پہ کام کر کافی exact ملا pythagorean کیوں کیونکہ pythagorean system easy to understand ہے اور اس میں 9 انکوں کا characteristic feature involve ہوتا ہے کیرو میں آٹھ انک آتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے سے client پوچھتا کہ 9 انک کے بارے میں کیا 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 ہوتی ہے کیرو میں keledean کے اندر 9 کا involvement نہیں ہوتا پر اس کی energy لیتے ہیں کیرو اور keledean energy based sciences ہیں pythagorean mathematical operator ہے یہ تھوڑا physically easy to understand ہے کیرو اور keledean کے اندر energy based operators ہیں ان کے لئے energy کی سمجھ ہونی ضروری ہے آپ لوگ پوچھتے کہ keledean پڑھاتے ہو کیرو پڑھاتے ہو ہاں بھی دیکھا prediction میں کر رہا ہوں تو صحیح ہوتی ہے pythagorean کی جب prediction ہے وہ سب لوگ balance کر لیتے ہیں pythagorean کے لئے زیادہ mathematics سمجھنے کی بھی عوش نہیں ہوتی simple mathematics ساتھ تو اس لئے میں پائی تھے go dyn select کر اب یہاں پر ایک question آتا ہے کی numbers ہمارے پاس کیا کرتے ہیں اور کیا numbers کے ثرو ہم واقعی میں کچھ نکال پاتے ہیں universe نے جب ہمیں یہاں اس planet پہ کسی ماتا پیتا کے پاس میں بھیجا اور اس کے ساتھ میں ایک تثی ایک سمیں ایک مہینہ ایک سال نردھارت کر کے بھیجا تو کچھ relevance تو ہوگی universe کے ہر ایک کام میں ایک pattern ہوتا ہے اور یہاں ہمیں اسی pattern کو observe کرنا ہے پچھلے batches کے اندر ہم نے date پڑھا month پڑھا year پڑھا بٹ ہم نے کبھی time کے بارے بات نہیں کری کیونکہ میں time پہ experimentation کر رہا تھا کی کی نمیلوجی میں time بھی important ہوتا ہے تو اس session کے اندر میں time کے بارے میں بات کروں گا آپ سے numelogy of time will also be included in our curriculum یہ آپ لکھ لیں پرانے والے جتنے سن رہے ہیں مجھے جتنے بات میں youtube پہ ویڈیو پہ سنیں گے وہ بھی دھیان سنیں کہ اس بار ہم time کو include کریں گے تثی کو بھی include کریں پتھما دوتیا ترتیا اس پہ پیدا ہونے کی importance کیا ہے کیوں universe آپ کو ایک particular تثی پہ لے کے آیا ہم کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کام بائی چانس ہیں یہ تو ہو گیا universe میں کچھ ہو گیا نہیں ہوتا everything in universe happens for a reason there is not anything which is happening without a reason in universe بھرمان کے کسی بھی کسی کارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کام کو کرتے بھرمان یوں ہی کر گیا کہ ہو رہا تھا گلتی سے ہو گیا universe میں اگر mistake ہو جاتی ہے تو اینرڈی انہیں اپسیلیٹ کر دیتی ہے remove کر دیتی ہے universe میں errors نہیں ہوتے اور error اگر ہوتے تو immediately counter measure system اسے ہیں اسی لئے بچے ہوئے تو جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں میرا ویڈیو آپ negative affirmations نہ کر کریں جو آپ اپنی death کی wish کرتے ہیں بہت بار کہ اس سے بڑیا تو بھرمان مجھے ہٹا دے یہ اچھی بات نہیں ہے جس دن irrelevant ہوں گے اپنے اپنے remove ہو جائیں گے اور اب آپ کام کیا ہے آپ ہیں کس لئے اس کا پتہ ہم کس سے لگاتے ہیں اپنی date سے date کے اندر جس ہم date کہ رہے ہیں وہاں تین part میں division ہوتا ہے universe آپ کو یہاں لائی کیوں وہ آپ کے کیول date سے ہی آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کی what is the role of you in this cosmos in this universe جیسے مان لیجئے ہمارے پاس ہوتا ہے date پھر ہوتا ہے month پھر ہوتا ہے ہمارے پاس year تو یہ جو part ہے نا یہ آپ کا purpose دکھاتا ہے اور یہ اس purpose کو justify کرتا ہے اور یہ part آپ کا hidden purpose بھی دکھاتا ہے یا secondary purpose کہتے ہیں ان سے جتنے میرے پرانے سن رہے ہیں جتنے پرانے سن رہے ہیں جتنے دیان سے نوٹ ڈاؤن کیجئے یہ میں نے اب ہی تک آپ کو اس طریقے سے نہیں بتا تھا کچھ pattern change کر آئے دھیان سے دیکھے آپ کو جتنے نئے students دیکھ رہے ہیں آج میں آپ introduce کر رہا ہوں کہ ہم date کو کیسے دیکھتے ہیں date کا relevance ہوتا ہی کیوں لیتے date کو ہمارا purpose ہی چھپا ہوتا ہے time میں ہر چیز میں جسے universe نے ہمیں لاتے وقت دھیان رکھا تھا ہم سب ہی پیدا ہوتے سمیں پوری اسٹلوجی صرف purpose پہ فوکس کرتی ہے اور ہم نے کیا کر لیا اس کا کہ ہم نے purpose سمجھ نے کے بجائے صرف نمولوجس سے پوچھتے ہیں اسٹلوجس سے پوچھتے یہ بتا solution کیا ہے solution کرموں کو کرنے کے بعد آتا ہے کرموں سے بچنے کے لیے نہیں آتا life میں یاد کوئی ہم سب کچھ چینج کرتے ہیں سوائے اپنے ہم چینج نہ ہو باقی سب بدل لاتے ہیں کپڑے شکل بال مو سب بدل دیا پر انسان تو وہ ہی ہے فطرت تو وہ ہی ہے مورت بھی وہ ہی ہیں سمجھ داریا بھی ہی ہیں آپ کو اپنا inner mechanism change کرنا پڑے گا پر اس سے پہلے سمجھ نہ پڑتا ہے maximum لوگ اپنی inner کو سمجھ بغیر اپنے outer میں fabrication کر کے سمجھتے ہیں اس سے کام چل گیا جب تک آپ اپنے inner کو understand نہیں کرتے outer پہ کوئی فرق نہیں آسکتا ہزار بار name change کر لیجئے name change کرنے کی relevance میں بالکل صحیح نہیں سمجھتا until or unless calculation کے حسات میں اس کا relevance create نہ ہو رہا ہو آج کل لوگ اس بات پہ بہت زیادہ affected ہیں اور اس بات کو بہت promote کر جاتا کہ نام بدل باقی سب ٹھیک ہو جائے اگر اتنا آسان ہوتا نا تو پھر دیشوں کے اندر نام چینج کرتے رہتے کہ اس دیش میں بھوک مری ہے اس کا نام چینج کر دو اس کی نیمولوجی ٹھیک ہو جائے گی پیسے بہت آج جائیں کام کرے بغیر نا یہ بھوک کا solution نہیں آتا چاہہ وہ ہر چیز کی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا ٹول ہے جیس کہ آپ کے لائف میں ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا date month year कیول date کو لیں تو آپ major purpose سمجھ میں آتا کہ آپ majorly دنیا میں کیا کرنے آئے tomorrow onwards میں اس وقت آپ کو فوکس کر کے آپ explain کروں گا کی ہر number کا purpose ہے کیا کیوں آئے تھے سنسار میں کیا لے کے آئے آپ کو سنسار میں اور اس purpose کو justify کرتا ہے آپ کا month کبھی کبھی ہم date کو دیکھ کر پیجو ڈس ہو آتے ہیں ہم یہ سوچ لیں کہ دو انسان جن کی date ایک سی تھی ان کرم بھی ایک سا ہے بلکل نہیں date کو check کرنے کے لیے month کا استعمال کرتے ہیں date کا justification month دیتا ہے اور ان دون کا justification year دیتا ہے میں آپ کو کچھ trick بتا رہا ہوں دھیان سے استعمال کیجئے گا میں آپ کے سام یہ ہمارے تین segment ہوتے ہیں date کے ہمارا date میں month میں اور year میں involvement یہ precise point ہوتا ہے جس پہ آپ کو universe کہیں چھوڑتا ہے کہ آپ اس تاریخ کو world میں enter ہوئے month تھوڑا سا unprecise ہوتا ہے اور year بہت زیادہ diluted آپ کو سٹڈی سکھاتا ہے آپ universe میں کب آئے وہ exactly آپ کے time سے دیکھا جاتا ہے پہلے تو time کے بارے میں میں سب سے آخر میں بولوں گا تیکھ پہلے date سمجھ میں آجائے time تھوڑا complex ہے اس سے آخر میں لے کے چلیں گے اس بیسک کے اندر بھی اور advance کے اندر بھی دونوں میں آپ کو لے کے چلیں گے basic کے اندر تھیوری بتاؤں گا پورا تھیوری کیسے compile ہوتی ہے اور advance کے اندر اس کا practical aspect کہ implement کیسے کرتے ہیں date کے اندر ہمارے تین پارٹ ہوتے ہیں ہمارے date کا first part that is date that is second part month then third year 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 میں لاکھوں کرونوں لوگ پیدا ہوتے ہیں ایک month کے اندر بھی بہت سارے لوگ پیدا سکتے ہیں لاکھوں سے زیادہ precise ہوتا ہے اس system کے حساب سے date بھر آگے لے کے چلیں تو وہ minor factor میں وہ seconds میں آتی division اگر آپ seconds میں division لے چل رہے ہو تو یا minutes میں لے چل رہے hours میں لے چل رہے ہو تو اور precise ہوتے گئے ہم نیملوجی میں ہم second calculation بھی کر سکتے ہیں اگر system سمجھ میں آجائے تو اتنے بڑے system کو جہاں number ہی number ہیں calculate کرنے میں تھوڑی difficulty ہر ایک کو آتی ہے starting میں اس لئے ہم date month اور year تک رہتے ہیں پھر آگے جا کر hour minute second پہ بھی اترتے ہیں precise characteristic اگر سمجھ نا ہے exact نا سمجھ نی ہے تو seconds تک اترنا پڑے گا اگر آپ نے بہت ہی vague calculation کرنی ہے تو year کافی ہے year کا control آپ کو luck factor induce کرتا ہے year is equal to luck factor right down month سے ہم لیتے ہیں کسی کو blessing کیسی ملی ہے universe نے اسے کس چیز سے bless کیا ہے blessings لیتے ہیں month سے اور date سے کہہ لیتے ہیں انسان کا inner کی what are you from inside what are you from inside mentality بھی date سے لیتے ہیں am I clear اب اگر میں اس date کو اس month کو اور year کو add کر دوں یا یوں کہیں کہ اپنی mentality کو اپنے inner کو اپنی blessings کو اور luck کو ایک ساتھ لے آؤں تو کیا بنتا اس سے total میں as totality اور مجھے totality میں کون دیکھے گا پوری دنیا تو دنیا کے سامنے جو number present ہوتا ہے اسے کہتے ہیں destiny number جو ہماری total date of birth سے نکلتا ہے destiny number total date سے نکلتا ہے کی what you are destined for آپ کا بھاگیاں کیا ہے کیا بھاگ لے کے پیدا ہوئے ہیں آپ date سے کیا نکلتا ہے psyche number آپ کا psyche کی کی سا ہے آپ کا innermost کی سا ہے اسے innermost number بھی کہتے ہیں اسے innermost number psyche number مول آنک بھی کہتے ہیں مول آنک اور بھاگے آنک یہ دو concept ضرور آتی ہیں ہمارے پاس میں ان پہ کافی کام کرا آتا ہے اور مول آنک بنتا ہے date سے بھاگے آنک بنتا ہے total date of birth ke edition سے آرام سے رکھ ہوئی جو اتنا ٹھیک چلے آگے اوکی مول آنک اور بھاگ آنک کے اندر ہم calculation جب کرتے ہیں مول کو تب دیکھتے ہیں جب آپ کو اپنے اندر جھاک نہ ہو سائیکی کو تب evaluate کرتے ہیں جب کسی کی personality کا inner assessment کر نہ ہو اندر جھاک نہ ہو client ہمارے پاس میں اندر جھاک نہیں آتا نہ ہمارے کو اندر جھاک دینے آنا ہوتا ہم سے ایک question لے کے آتا ہے کہ باہر کی دنیا کا کوئی ایک question ہوگا اور اسی پر آدھارت اتر لینے آتا ہے بچے کا کیا ہوگا کریئر کا شادی کا کیا ہوگا پہلی چلی گئی دوسری آ گئی کسی اور کی پسند نہ گئی اپنی والی بھاگ گئی ایسے مطلق بہت سارے question آپ کو ملیں گے جو آپ کے پاس میں client لے کے آئے گا اور یہ چار پانچ level پہ ہی پوچھتا ہے وہ ہمارے maximum answer destiny سے نکل آتے ہیں پر ہمیں client کو evaluate بھی کرنا ہوتا ہے destiny کو بینہ psyche سمجھے آپ بتا نہیں سکتے انسان کی سوچ جیسی ویسا ہی وہ دنیا کے سامنے ویابہار کرے گا number چاہے دنیا سے deal کرنے کتنا مضبوط کیوں نہ ہو کتنا بڑی کیوں نہ ہو majorly انسان اپنی psyche کے آدھین ہوتا ہے تو آپ اپنے مول آنکھ پہ آدھاریت ہوتے ہیں life کے اندر مول آنکھ ہوگا تو بھاگی تک پہنچ پائیں گے یادی مول ہی نہیں ہے سہی تو بھاگی تو ساتھ میں ایک associative factor کی طرح سے کھڑا رہتا ہے یہ کرتا ہے یہ کچھ کرے تو صحیح تو اگر ہمارے پاس میں مول آنکھ نہیں ہے یا psyche number strong نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس انسان کا آگے کا چارٹ بھی difficulty face کرے گا بات کریں گے جب ہم نملو جی کے اندر تو بتائیں چارٹ formation کسے کہتے ہیں یہ لاشو grid بھی پڑھیں گے یہ name grid بھی پڑھیں گے مطلب date grid اور name grid دونوں پہ کام ہوگا آپ کی date سے کیا relevance نکلتی ہے آپ name سے کیا اینرڈی دکھاتے ہو آپ کے پتروں کی اینرڈی کیسی تھی آپ کا surname کیا impact کرتا ہے آپ date کیا impact کرتا دونوں differently بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں associate کر کے پڑھیں گے کس سال آپ کی اپنی power strong ہے کس سال پتروں کی power strong ہے کس سال آپ کے four fathers آپ کو bless کر رہے ہیں ان کی energy آپ کو impact کر رہی ہے کس سال آپ کی اپنی ارجہ آپ کو impact کر رہی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے date کے pattern میں ہم نے پر date of birth آپ کو لکھ دکھائی کہ اسے calculate کیسے کرتے ہیں date کا calculation ہمیشہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ اسے individually calculate کریں اسے individually calculate کریں century کو الگ سے calculate کریں کیونکہ یہ بہت ہی dissolve factor ہوتا ہے اور year کو الگ سے calculate کریں اور پھر بعد میں کریں یہ کسی کا complete analysis کا طریقہ ہوتا کہ انسان کی ساری personality کس کس چیز میں divided ہے کرنے والے سارے کے سارے انگوں کو ایک ساتھ add کر دیتے ہیں وہ پورے character کی بھیل پوری ہو جاتی ہے کہ انسان کے ہر character overlap جیسے آپ لکھتے ہیں 13 14 27 23 ان کو ہمیشہ لکھتے وقت ایسے لکھنا ہے ان کا total ان کے ساتھ میں لکھنا ہے سے بتائے گا ہمیں inner character کے بارے میں اور یہ بتائے گا outer یا express character کے بارے میں کوئی express کیسے کرتا ہے expression ہمارے outer سے آتے ہیں inner سے ہماری tendencies آتی ہیں کہ اس انسان کی tendency کیسی ہے یہاں سے آپ tendency دیکھتے ہیں اور outer سے آپ outcome دیکھتے ہیں یا یوں کہیں reaction لکھ لیجی آرام سے اسے action بھی کہتے ہیں inner کو اور outer کو reaction کہتے ہیں اب یہ ایسے لکھنا important کیوں ہے لوگ تکہتے ہیں کہ outer پہ focus کر لوں number پہ 4 number چاہے 22 سے بن رہا ہو 13 سے بن رہا ہو 31 سے بن رہا ہو سارا سارا 4 سی میں بلکل بھی نہیں یدی آپ کے پاس میں کوئی number 13 سے بن رہا ہے سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس 13 سے obtain کرتا 4 کسی format میں ہو کیا یہ سارے 4 ایک ہی ہیں بلکل بھی نہیں ان سب کا characteristics different ہے اس لئے ساتھ میں یہ number لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ 4 بن کس سے رہا ہے what number is exactly forming the 4 تو آپ کے پاس obtain ہوتا ہوا number آپ ہمیشہ بتائیں گے چاہے psyche میں چاہے destiny میں لکھ لئے یہ بات کو in psyche as well as destiny you need to express the number from which the outer number is being created آپ کو inner number ہمیشہ بتانا ہے جس سے آپ کا outer form ہو رہا ہے یہ آپ inner description نہیں دیتے تو outer کی prediction میں manipulation ہو سکتی ہے am I clear on this میری بات سو میری ہاں تک ہر کسی کو اچھے ایک بات بتائیں میرے ہر session healing session ہوتا ہے آپ کی healing ہوتی ہے تو جتنے بھی لوگ ساتھ جڑتے کوشش اپنا ویڈیو open رکھیں اس سے آپ کو healing ملے گی ہر session میں aura scanning ہوتی ہے میرے پاس میں جتنے لوگ پرانے ہیں آپ لوگ تو especially اگر بہت ہی کئی بزی ہیں کسی meeting میں ہے تو ویڈیو آف رکھ سکتے otherwise ویڈیو آن ککے بیٹھ آپ کو class کے end تک بہت relaxation ملے گا ایسا ہو سکتا class کے last میں آپ need آئے بہت زوردار کیونکہ پہلی بار جب healing ہوتی تو بہت اچھ رہنا ہے healing کروائی مستی سے اپنی پڑھائی کیجئے مستی سے اور ایک بات اور اتنے سنجیدہ چہرے اتنے اداس چہرے یہ نہیں کرنا ہاں fresh چہرے کھلے چہرے رکھنے اپنا energy اچھا رکھنا ہے class کے اندر محول اچھا ہونا چاہیے سڑھی پڑھائی کروگے سڑھا مو بنا کے پڑھوگے بہت بے کسی کام کی نہیں ہوتی ایسی پڑھائی اگر ہمارے پاس کسی کی date of birth ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس کے اندر انسان کی inner most دیکھنی سمجھی ہم یہ سمجھ گئے کہ inner most کو گیج کرنے کے لیے منت کیسا ہے اب دھیان سے ایک بات سناتے پورا فوکس لاؤ کے اس بات کو سنی گا پلیز مزا آئے گا ہمارے پاس دو وقتی آئے ایک وقتی کہتا ہے میں 24 کو پیدا ہوا ہوں 4 منت کے 1980 میرا year ہے ایک وقتی آیا کہ میں 24 کو پیدا ہوا ہوں 11 منت کے 1980 میرا year of birth ہے آپ اگر ان کی prediction کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی 24 ہے یہ بھی 24 ہے پر یہاں پر ہمیں اس کے ساتھ میں 24 کو combine کر دیکھ نا ہے ہمیشہ date کو منت کے ساتھ میں combine کر لیتے ہیں اور date اور month کو دونوں کو year کے ساتھ میں combine کر گئے لیتے ہیں date کا validation منت کرتا ہے date کا justification منت کرتا ہے ان دونوں کا year کرتا ہے justification اور validation date میں کوئی character آ رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے اس کی جانچ منت کر کے بتائے آپ کو date اور منت کے اندر کوئی character آ رہا ہے وہ صحیح ہے کی نہیں ہے اس کی جانچ ہم year سے کر سکتے ہیں ڈ ایک ایک example لے رہے ہیں آپ لوگ مان لو مجھے کہو کہ کوئی انسان ہمارے پاس آیا وہ 10 number والا ہے اور اس کا year ہے 1980 اب یہ number ہمارے پاس جن لوگوں نے اب تک ڈیمیلوجی نہیں پڑی ہے آپ کو شاید لوگوں نے کہا ہو کہ 1 اور 10 دونوں equivalent 1 پہ ہوتے ہیں calculation wise بلکل صحیح بات ہے but prediction wise بلکل غلط بات 1 الگ ہے 10 10 الگ ہے اگر 1 اور 10 1 ہی ہوتے تو 10 کی تو کوئی relevancy نہیں ہوتی ہم 10 کبھی لکھتے ہی نہیں ہم جو 1 چل رہا تھا اسے fit کر دیتے 1 الگ ہوتا ہے 10 الگ ہوتا ہے 20 الگ ہوتا ہے 3 الگ ہوتا ہے 30 الگ ہوتا ہے 0 کی prediction 1 stands for this 2 stands for this 3 stands for this اب number تو infinite ہے کتنے ریٹ ہوگے یہ تو characteristics صحیح نیوہ پڑھنے کا numbers کو پڑھنے کا سب سے بہترین character جو نکل کے آتا ہے وہ ویدک astrology سے آتا ہے کہ ہر number کے ساتھ ایک planet assign کر دیتے ہیں اور planet کی frequency اور number کی frequency ساتھ میں relate کرتی ہوئی ہمیں ملی تو ہم نے ان کے ساتھ planet کو associate کر کے دیکھ سبھی frequencies کو nature wise بھی میں آپ کو justify کر کر بتاؤں گا کی کیسے justify ہوتے ہیں ہم یہ sequence ہے جو ہمارے astrology کے حساب سے ہم نے numology کو assign کر create کر اور numbers کو planetary face دے دیا اب یہ آپ کے پاس پر planetary information ہے تو ہر چیز کو پڑھنا بھلا آسان ہے یہ آپ کو 100 number یاد نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو کچھ characteristics بس یاد کرنے پڑیں گے اور باقی آپ prediction مون impact سے رہو تو اگر آپ اس کو پڑھنا سمجھ لیتے ہیں آپ کو astrological concepts بھی clear ہوتی جائیں اور numbers رٹنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی آپ number کو سمجھ کے کام کر سکتے ہیں آپ اپنے date of birth کو دیکھ کر سکتے کہ آپ کے پاس کیا ہے یاد کسی کے پاس sun کی energy ہے اسے all rounder winner کہتے ہیں ایسا انسان ہار نہیں مانتا ایسا انسان جھکتا نہیں ہے اب یہ کس کی nature بتائی میں نے آپ کو یہ میں نے آپ کو بتائی sun اور ketu کی nature کے حساب سے یہ one of the prediction ہے total prediction نہیں ہے اب یہ sun ketu سے کیا form ہو رہا ہے saturn تو saturn کیسا ہوگا جیسا sun ketu behavior ہے یہ 8 والا saturn نہیں ہوگا یہ 17 والا saturn ہوگا اگر ہمارے پاس 8 والا saturn ہے 17 والا saturn ہے اور ہمارے پاس 26 والا saturn ہے ان سبھی saturn کے اندر فرق ہے یہ سارے بنتو saturn رہے ہیں پر یہ ہے pure saturn یہ پر ہے sun ketu complex یہ پر ہے ہمارے پاس moon venus formation ان کا narration بلکل الگ جائے گا ان behavior pattern بلکل اس طریقے سے ہم آپ کو پڑھائیں گے اور بتائیں گے اسے analyze کیسے کرتے ہیں یدی آپ نے اس کو سمجھ لیا آپ کو پوری پوری nemalogy سمجھنے میں کوئی difficulty نہیں ہوگی لوگ confused اس لئے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی date سے data extract نہیں کر پاتے یدی آپ date سے data نکال پائیں کی ہے کیا date تو آپ کے پاس بہت بڑی level پہ سمجھ جاغرت ہی کی ہم ہیں کیوں اتنی بات سمجھ میری یہاں تک بتایا پیٹرن پورا سمجھ میں آیا کافی سارے points ایسے ہیں جو آپ کو پڑھنے کو ملیں گے ایک سے نمبر لے کے 31 نمبر تک آپ کو ان کے characteristic feature ان کے physical formation ان کے ساتھ میں associated karmic non karmic چیزیں سمجھ نمبر ہر نمبر کا physique کیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ بیماریاں کیسی ہوتی ہیں یہ آپ کو سمجھ نمبر آپ کے پاس karmic number کیا ہوتے ہیں سیمی karmic number کیا ہوتے ماسٹر number کیا ہوتے یہ سمجھ نمبر ان سب نمبر کا basic میں theory ملے گا جو basic astrology 11 دن کی ہے کہنے کو میرا 11 دن سے کچھ نہیں ہوتا تو جتنے نئے والے ہیں وہ سمجھ جائے پرانے والے حسرے ہیں انہیں پتا کیا ہو سکتا ہے 11 کہنے کو ہوتے میرے 15 بھی 17 بھی سکتے وہ میرے اوپر ہے تو جو ہماری basic numerology کا part ہے جسے basic astrology part بھی بہت بار وہ 11 دن کا ہے وہ numerology کہنے کو یہ ہے وہ ساری ہے تو astrology بھی ہے میرے پاس دونوں کے دونوں part چلیں گے اس کے بعد astrology کلیر ہو جائیں گے آپ میں سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ separate پڑھاتے ہو astrology ہاں chemistry بھی ہے astrology بھی tarot بھی میں ہی پڑھاتا ہوں اسی جیوت روپ میں تو ایسا ہے کہ میں ہی پڑھاتا ہوں یہ بھی کوششن آیا تھا کئی کئی ہوں اور اب ہی میں رائی میرے کرنک کرنا شکر آیا تو وہ بھی چل رہا ہے خوش ہو جاؤ اب آگے سنو یہ باتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں میں question کے answer دے رہا ہوں جتنے آپ question پوچھیں سب کی answer دوں گا ہمارے پاس میں basic کے اندر آپ کو ساری information ملے گی ساری جو میں بتائی 1 سے لے 31 تک ان کا deep analysis hidden parts revealing part ساری information اس کے بعد basic میں آپ کو بتائی جائیں core numbers ہماری life کے 5 core numbers ہوتے ہیں جو ہم یہا پہ بتائیں گے psyche destiny soul number personality number total destiny number یہ 5 ہمارے پاس numbers آپ basic میں پڑھائی جائیں کل سے ہم بات کرنی شکر دیں گے ہر number psyche میں کیسا ہوتا ہے destiny میں کیسا ہوتا ہے soul میں کیسا ہوتا ہے آگے personality میں کیسا ہوتا total life path میں کیسا ہوتا ہے جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم basic دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں آرام سے آپ لوگ کر سکتے کوئی advance کے اندر ہم پہلے دن سے prediction start کرتے ہیں پہلے name کو date کو دونوں کو لیتے ہیں date ہم نے کافی ساری ماترہ میں سمجھ لی ہوتی ہے basic کے اندر date کو ہم کچھ نہ کچھ grip کر چکے ہوتے تو advance start ہوتا ہے آپ کے name concept کے ساتھ name کے continuously چلتا ہے آپ کے پاس topic law shoe grid name grid آپ نے کری اس کے بعد date grid جس law shoe grid کہتے ہیں جو chinese fang shui پہ آدھارت ہے پر ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک اور topic میں ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ ویدک میں کیسے پڑھتے ہیں ویدک numology کے ان کو بھی میں لے کے آنے کا پریاز کروں گا ارے پرانے والے یاد دلاؤ topic کون کون سے پڑھاتا ہوں ہاں یاد آگیا sorry thank you missing number missing karma number بھول جاتا ہوں بھول آدمی بھول نہیں سکتا تو عمر دراز لو ہو چکے بھول جاتے بھائی missing karma number missing کے کئی لوگ نے ردراکش کی پوچھ دی مجھ سے ایڈیش ڈیش 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 کون سے ہوتے ہیں یہ سارے list ملے گی آپ lost and found کے لیے آپ کے پاس sheet ملے گی کہ کوئی article اگر lost ہو جائے تو اسے ڈھونڈتے کیسے ہیں کس طریقے سے analyze کرتے ہیں وہ ہی بتا جائے گا 81 marriage combinations جو friendly اور non friendly chart کرتے ہو marriage chart نہیں ہوتا marriage numbers الگ concept سے deal کر آتے ہیں friendliness non friendliness inimicalness یہ الگ topic چلتا ہے تو آپ کے جتنے آپ non friendly اور friendly numbers کو شادی بیاء کے لئے استعمال کر دیتے شادی کی ڈیٹ کون سی ہوتی ہے کس ڈیٹ پر marriage کرنی ہوتی ہے وہ بھی ڈیٹ کا formula آپ کو دیا جائے گا couple میں husband wife میں tuning کیسی ہے چیک کرنے کے لئے ایک formula ملے گا آپ کا mobile number کتنا friendly ہے company کا نام کیا select کریں اپنا نام کیا select کریں یہ سب بتائے گا name remedy company کی بھی آپ کی بھی آپ کو دی جائے گی remedy کس طریقے سے کرتے ہیں ووels کی importance کی ہوتی consonants کی importance کی Rs. کس طریقے سے energy vibrations ہوتی ہیں یہ ساری information آپ کے عرص پہنچ گی ایک بہت ہی گزہ بیٹا software ہے وہ ملے گا آپ کو اسے اپنی negative publicity کرنا کہتے ہیں پر میں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس میں دھیلا بھی کوئی interest نہیں لالچی ہوتے میرا گروپ اس لئے جوئن کرتے مل رہا لالچی والوں کے لئے بہت مزا آنے والا جن کا لالچ مست level بہت انجوائے کروگے بہت خوش ہوتے ہیں سوپ سر نے کچھ فری دیا سارا کس فری میں ہی ہے کنٹنٹ ہے بھی نہیں تنہ سارا جتنے پڑھا رہا ہوں تو ایک پرائز میں تین کا ٹاپک ہے پہلی فری مل رہا تو جتنے لالچی والے یہ ان کے لئے تھا پتر دوش کیا ہوتے ہیں کارم دوش کیا ہوتے ہے ہر نمبر کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ میں بتا کے چلوں گا کون سے ایسے نمبر ہیں پاس میں ہمیں نیم چینج نہیں کرنا ہمیں نیم نیا نہیں رکھنا کیونکہ بہت ٹی ڈیس پروسس ہے تو ان کے لئے ایک نئے نیم کی فریقنسی ایبزorbe کرنے کی ریمیڈی ہے ففٹی ٹو ڈی ریمیڈی یا اسے فور ایلیمنٹ ریمیڈی کہتے ہیں فور ایلیمنٹ کوئی انسان آتا ہے کہتا ہے ہمارے دھرم میں منطروں کو نہیں مانتے تو آپ نیم لوجی میں کوئی ایسی ریمیڈی دو جو آپ کی ہندو ریمیڈی نہ ینتر آپ نے دے دینے ہیں کب تک استعمال کرنے ہے جب تک solution نہ ہو جائے solution ہو جائے تو اس ینتر کو lamination سے باہر نکال سکتے ہیں یا اسے کہیں نہ کہیں جلا سکتے ہیں ٹھیک جب کام ہو جاتا ہے تو پھر اسے بہا دیتے ہیں یا اگنی کے حوالے کر کر دیتے ہیں سائز آف ینتر سائز آف ینتر مام کیسا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بنا دیجئے بڑا بنا دیجئے نمبر ہونے چاہیے نمبر شوڑ بی کلیر لی ویز بل ینتر ایسا ہو جو دکھے نمبر ویز بل ہو اتنے چھوٹے نہ کہ پڑھنے میں آپ ہی کو دکھت ہو جائے کی یہ کیا کر دی ہے میں نے ایسا feeling نہ آئے اور ایسا بھی نہ ہو کہ smudge marks آ جائیں کہ نمبر پھیل گیا اب two کا آپ نے بطک بنا دی تو بطک کی ریمیڈی ہو جائی ساری اس آدمی کی نہیں ہونے والی تو ایسی ریمیڈی نہیں کرنی ہے جو کسی کام نہ ہے ہماری ہر چیز کے اندر آپ کو astronomical factor ضرور ملیں گے آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ میں پلانٹ دکھتے کیسے یہ جو نام سنے ہیں راہو منگل شکرشنی یہ کیا ہوتے existence ہے کیا اور یہ مطلب کنسپ سے بنا رکھی ہے تو اس کے بارے میں پوری انفرمیشن بلے گی یوگ کچھ یوگ بھی بتائیں گے آپ کو یوگ ایسی بہت بڑا پارٹ ہے یوگ association of planets fusion of planets اسے یوگ کہتے ہیں تو آپ کو بھی بتا جائے گا یہاں پر اور پرانے مالی یاد دلاؤ سارے سارے پور فائنٹ بھول کچھ ہے بچا ہاں دو تین ٹاپک بھول رہا ہوں مجھے یاد دلاؤ ہاں thank you thank you thank you thank you thank you very good بیٹا ویدی ریویڈیز بتائیں گے ان کے ساتھ میں آپ کو منتر بتائیں گے کتنی بار منتر کا اچارن کرنا ہے اور کب کرنا بات جب کرتے ہیں تب اُس کا ایمپیکٹ ہالک آتا ہے تو دونوں طریقے سے آپ کو بتا جائے گا کی کیسے کام کرتے ہیں کچھ planes of numbers ہیں ہمارے پاس جو آپ کے ایمپریشن دیتا ہے یہ بہت important ہے یہ ہمیں اپنے personality development میں کام آتا ہے پلس interview crack کرنے میں کسی کوئی چیز بیچنے میں کسی کوئی business کرنے میں یہ بہت کام آتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ کس کے ساتھ business کریں اور business کیسے کریں یہ information ہمارے پاس کافی important ہوتی ہے medical کے ساتھ میں medical numerology چلے میں آپ کو وات پت کف کے حساب سے بتاؤں گا کہ کیسے کوئی بیماری ہم کابو کر سکتے ہیں اپنے تتو کیسے کابو کر سکتے ہیں اگنی پرثوی وائیو جل کے حساب سے اور ساتھ ساتھ تین element وات پت کف کے حساب سے یہ بہت important part ہے یہ medical جیسے astrology ہوتی ہے یہاں پر میں تینوں کا ayurved کا principle سکھاؤں گا اس کے حساب سے کام چلے گا اب ایک topic کو miss ہو رہا ہوگا تو بھگوان مالک ہے مجھے خود بھی یاد نہیں آرہ کتنے topics سکھ mind کے ساتھ مطانا اور youtube ویڈیو دیکھ جو بیٹھے ہوتے ماف کرنا بہت دل ٹوٹنے والا ہے کیونکہ یہاں پر نمبر نہیں ہوں گے ساتھ میں anti numbers بھی ہوگی پروکسی numbers بھی shadow number concept بھی ہوگی کون سا number کسی anti ہوتا ہے کون سا proxy ہوتا کون کس مجھے کوئی بھی انسان youtube نہیں دے گا کہ اس انسان نے youtube پہ یہ بولا تھا بھائی وہ کیوں بول رہا مجھے نہیں پتا تو بھگوان کے لیے مجھے reference مط دی نا یہ میری practice ہے یہ میں آپ کو پیزن کروں گا اور اپنی clinical study میں آپ کو پڑھاؤں گا notes بہت سارے ہیں notes میں content بہت سارا ہے basic والے شاید 400 پیج کے notes ہیں advance والے 500 کچھ پیج کے notes ہیں تو it's too much of thing 900 page کی book ہے پوری پوری جو آپ کے حصے میں آنے والی ہے آپ کو اس سے باہر پڑھنے کی عوشتہ نہیں ہوگی کتابیں پڑھنا چاہو میں خود دوں گا کتاب میں telegram پہ discussion ہوتا ہے ہر saturday کو discussion ہم کرتے ہیں اور وہ آپ پورے جیون چلے گا جب آپ advance level پہ جاؤگے پہلے ہی class میں آپ پہ add کر دی جائے گا پہلے basic میں آپ اس میں add نہیں کرتے advance میں آپ اپنے personal question پوچھ سکتے ہو وہ discussion کر سکتے ہو اور وہ ہر saturday ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جب تک enrolled ہو تب تک ہی وہ ہے وہ group ہمیشہ چلتا ہے اور آپ کو میرے سیل بارے میں ایک بات اور مجھے پرانے والے بیچ والوں کو لے کے آنا ہے تو پرانے جتنے بیچ والے بیٹھے ہو نا telegram پہ آپ کو لنک مل جائے گا اس class کے کسی topic کے بارے میں مجھے guidance آئی کس سب تک پہنچنی چاہیے ملے گی سب کو یہاں ایسا کچھ نہیں کہ پرانے والوں کو کسی ٹاپک میں left out ہو گا سلی بہت سارے چینجز میں لاتا رہتا ہوں آپ کبھی بھی میرے گروپ کو دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں اپنا energy exchange دے کر آسکتے ہیں most welcome but ایسا نہیں ہوگا کہ جو energy exchange دے کر بیٹھے ہیں خالی وہ سب کے ساتھ ہوگا knowledge سب کے ساتھ شیئر ہوگی جو نئے لوگ مجھے جوائن کریں وہ بھی دیکھ لیں گے بیسک میں آپ کو اس میں ٹیلیگرام پر ایڈ نہیں کرا جائے گا جن کو کوئی بھی اور کوششن پوچھ نہ ہو میں کسی ایڈمن سے بات کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے 931 5550 649 931 5550 649 کہیں بھی کوئی بھی کوششن لگے پہلے اسے آنسر کیجئے پھر کوئی زبردستی نہیں لگتا ہے کہ آپ کے آنسر کر سکتا ہوں مجھ سے بات کر کر دیکھ لگتا ہے کہ کوششن آنسر ہو پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں آپ جہاں پڑھنا چاہیں پڑھئے but please daily محنت کیجئے اور ایک request اور آپ سبھی سے صبح رہے اٹھ کر meditation water intake اپنی body میں تھنگ سے رکھئے early morning meditation سب کے لئے useful ہوتا ہے اگر آپ occult field کے اندر آ رہے ہیں دو چیز آپ کے بہت کام آئیں گے کل ہمارے پاس اس کام کو ہم سٹارٹ کریں گے کہنے کو ٹائم دس بجے کا ہوتا ہے بٹ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں سر سوہ دس کر دو پندرہ منٹ اور کر دو سوہ دس سوہ دس دس بجے کلاس بگن ہوتی ہے دو گھنٹے میں آپ کو پڑھاؤں گا کہنے کلاس اگھنٹے کی ہوتی ہے میرا پیٹ نہیں بڑھتا تو ون آن آن آف آور اور ٹو آور سر کلاس نمبر پہ پوچھ رکھتے ہیں کوئی اگر کوئری ہے آپ وہاں کر سکتے ہیں کوئی مرمی فیس کے لئے مجھے دھلا آئیڈیا نہیں ہے میرے ایڈمنز کو آئیڈیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا کی فیس کتنی رکھتی ہے نا میں کبھی بتا سکتا کیونکہ دھیان تین کیو سو بچ بچ با بائی تک کیا